بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نَبِيَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ پیارے ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اعلی حضرت فاؤنڈیشن یوٹیوب چینل پر آپ حضرات کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں جہاں روزانہ دینی ضروری مسائل بیان کیے جاتے ہیں اور آدو وزائب بیان کیے جاتے ہیں اولیاء کرام علیم ورحمہ ورزوان کے سوانے حیات بیان کیے جاتے ہیں تاکہ آپ حضرات اسے سن کر اپنے علم میں اضافہ فرمائے اپنی اصلاح کریں اپنے دوست و احباب کی اصلاح کریں اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں تو روزانہ کی طرح آج میں پھر آپ کی بارگاہ میں ایک نیا اور ضروری مسئلہ لے کر حاضر آیا ہوں وہ یہ کہ کیا بارہ سال کا لڑکا ترابی کی نماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں بہت سارے بچے چھوٹی عمر میں حافظ بن جاتے ہیں یعنی بارہ سال کی عمر میں تیرہ سال کی عمر میں گیارہ سال کی عمر میں حافظ بن جاتے ہیں تو کیا ان عمروں میں ترابی پڑھا سکتا ہے یا نہیں اندر شرع ان کا ترابی پڑھانا کیسا ہے احناب کے نزدیک بالگ حضرات کی امامت کے لیے امام کا بالگ ہونا شرط ہے نابالگ کی امامت بالگ مرد و عورت کے حق میں درست نہیں ہے خواہ فرض نماز ہو یا نفل البتہ نابالگ بچوں کے حق میں نابالگ کی امامت درست ہے لڑکا بارہ سال میں بالگ ہو سکتا ہے بشرتے کے بلوغت کے علامتوں میں سے کوئی علامت ظاہر ہو جائے اور وہ یہ کہ لڑکے کو احتلام ہو جائے یا اس کی وطی سے بیوی حاملہ ہو جائے یا اس سے منی کا خروج ہو جائے اگر ان میں سے کوئی بھی نہ پائی جائے تو لڑکے کے لڑکے کی عمر پندرہ سال مکمل ہونے پر بلوغت کا حکم لگ جائے گا لہذا صورت مسئلہ میں بارہ سال کے لڑکے میں بلوغ کی کوئی علامت احتلام وغیرہ پائی جائے تو وہ بالگ شمار ہوگا اور تراویخ سمیت فرض نمازوں میں بالگ مرد و عورت کی امامت کر سکتا ہے ورنہ نگر جیسا کہ بہت ساری کتابیں مثلاً بحر و رائق، فتح و شامی اور اور بھی دکر کتابیں جن کی عبارت کا خلاصہ یہی ہے کہ نابالگ جو ہے وہ بالگ کی امامت نہیں کر سکتا ہے تو مسئلہ واضح ہے امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے نہیں کر سکتا ہے المختصر نابالگ بالگ کی امامت نہیں کر سکتا ہے چاہے وہ بارہ سال کا ہو یا تیرہ سال کا ہو یا گیارہ سال کا ہو آپ حضرات کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ روزانہ ایک نیو اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ جائے واللہ تعالی عالم بالسواب السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ